السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب میں ہوں حافظ خالید ایسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وائس آف پنجاب کے اوپر ہم آئے روز آپ کو ایسے ایسے انکشافات دکھاتے ہیں مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو اس معاشرے کے اندر دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اگر پاکستان کے اندر منائے جانے والے ڈیز کی بات کی جائے تو یہ سینٹلی ابھی خواتین کا دن گزرا ہے آٹھ مارچ کہ وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلی ہیں اسی طرح مزدوروں کا عالمی دن اس پاکستان میں بڑے جوشکھوش سے منایا جاتا ہے اور ابھی دو دن تین دن بعد 23 مارچ کا دن پاکستان ڈے کے نام سے آرہا ہے اسی طرح اگر ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ چیزوں پر غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ ایسے سفید پوش لوگ بھی ہمارے اندر رہ رہے ہیں جن کا کام تو بہت ہی افضل اور عالی ہے لیکن اگر ان کی سیلری اور ان کے حقوق کی بات کی جائے تو وہ مائنس زیرو ہیں میری مراد آج کی اس موضوع کے اوپر آپ کو لے کے آنا ہے وہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے اگر ہم اپنے لیفٹ رائٹس دائیں بائیں دیکھیں تو ہمارے جو محلوں اور گاؤں کی مسجدوں کے اندر امام مسجد ہوتے ہیں جو فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک ایک سخت ڈیوٹی دیتے ہیں اور دنیا کا اصل کام یہی ہے اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد وہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے پیدا ہونے سے لے کے ہمارے مرنے در یہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی تقریباً تمام لوگوں سے سخت ترین ڈیوٹی ہے اور اگر مزید اس پر گوھر کیا جائے تو تمام جو دنیاوی کام ہیں ان کے اندر کوئی چھٹی کوئی ہالی ڈے کوئی نہ کوئی ایسا ڈے آتا ہے جیسے ابھی لاگ ڈاؤن چل رہا ہے تیسری لہر کے حوالے سے تو پاکستان میں ہفتہ اتوار جو ہے نا وہ مکمل بند ہے اور دکاندار حضرات گھروں میں سو رہے ہیں ٹیچر ہیں وہ چھٹیوں پہ ہیں لیکن یہ ایسا طبقہ ہے دنیا کا ہمارے معاشرے کا عظیم ترین لوگ یہ ہیں جن کو کوئی چھٹی نہیں ہوتی جمعہ ہفتہ اتوار سنڈے منڈے ٹوزڈے جو بھی ہو یہ اپنے کام پہ مجود رہتے ہیں اسی طرح اگر ہمارے اسلامی تہوار آتے ہیں تو ان کی ڈیوٹی اور زیادہ ہو جاتی ہے تو آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک امام مسجد سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب کاری مصطفی صاحب کر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا کار صاحب آپ کتنی دیر سے امامت کروارہے ہیں میں تقریباً دو ہزار داس سے اسی مسجد کے اندر امامت کروارہ کتنے سال ہوگئے ہیں آپ تقریباً گیارہ سال ہوگئے ہیں گیارہ سال ہوگئے ہیں اس محلے کی مسجد میں آپ امامت کروارہے ہیں اس کے کتنے جو لوگوں پر مشتمل یہ محلہ ہے کوئی پانچ چھے سو گھر ہیں یا زیادہ ہیں سے نہیں کافی سارا ہے کافی سارا ہے تو آپ یہاں پہ جو مسجد کی ظاہر ہے کمیونٹی بھی ہوگی ایک ان کا جو ہے نا وہ کوئی صدر بھی ہوگا کوئی کمیٹی بھی ہوگی تو انہوں نے آپ کی تنخواہ کتنی مجھو یہاں پہ جو مقرر کی ہوئی ہے اصل میں نہ کوئی جماعت کے اندر شامل ہونا نہیں چاہتا وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جو بندہ اس جماعت کے اندر شامل ہوگا ذمہ داری اس کے اوپر آئے گی یعنی کہ جو مسجد کی کمیٹی بنتی ہے اس میں کوئی انٹرو مناسب ہی نہیں سمجھ رہا کہ ہمارے کندوں پر بوجھ نہ آئے وہ کہتے بس جیسے نظام چل رہا ہے بچ چلنے دیں تو آپ کو سیلری ملتی ہے یہاں سے نہیں جی مجھے نہیں ملتی اور گیارہ سال ہو گئے ہیں آپ سیلری کے بغیر یہاں پہ کام کر رہے ہیں جی الہم تو آپ کے گھر کا نظام کیسے چلتا ہے میں اپنا کام خود کرتا ہوں اور اسی سے ہمارا گزارہ ہوتا ہے اس کے علاوہ امامت کے علاوہ کیا کام کرتے ہیں میں بجلی کا کام کرتا ہوں یہ دکان ہے ہماری میں رپیرنگ کا کام کرتا ہوں اور اس ساتھ ویرنگ کا کام کرتے ہیں اچھا یعنی کہ گھروں میں لوگوں کے گھروں میں جا کے جب نماز کا ٹائم نہیں ہوتا تب آپ اپنے یہ لوگوں کے گھروں کی ویرنگ کر کے اپنے گھر کا چولا چلاتے ہیں آپ شادی شد ہے ہاں جی اچھا تو یعنی کہ یہ محلے والے آپ کے ساتھ تنخواہ کی مد میں کوئی تعامل نہیں کرتے نہیں جی تو یہاں پہ آپ کتنی نمازیں پڑھاتے ہیں میں ساری پڑھاتا ہوں پانچ نمازیں پڑھاتے ہیں جمعہ کون پڑھاتا ہے جمعہ بھی میں پڑھاتا ہوں جمعہ بھی آپ پڑھاتے ہیں ہاں جی تو تنخواہ نہیں ملتی آپ نہیں صبح و فجر کے بعد بچے بھی پڑھاتا ہوں بچے کتنے ہیں آپ کے پاس بچے تقریباً تیس پہنتیس ہیں تیس پہنتیس بچے آپ ڈیلی پڑھاتے ہیں ہاں نہیں اور اس محلے کی عبادی چھے سو گرانے سے بھی زیادہ ہے اور آپ کو تنخواہ پھر بھی نہیں مل رہی تو آپ کا گزارہ بس اسی دکان سے کرتے ہیں ہاں جی اسی دکان سے کتنا کمال لیتے ہیں وہاں سے آپ میں تقریباً ایک دن کے اندر تین چار پانچ چھے سات بس اس کے قریب یعنی کہ پانچ سو تے سا سو تک ڈیلی آپ وہاں سے کمال لیتے ہیں ہاں جی تو آپ نے اپنی مسجد کی جو کمیٹی ہے محلے دار ہیں ان سے کار نہیں ہے کہ میرے اتنا خواہ لگائیں نہیں میں نے کہنے سے میرے کہنے سے پہلے میں نے تاثرات دیکھے ہیں کہ ہر بندے کے یہی تاثرات ہیں کہ ہمارا کاروبار ڈاؤن ہے اور کاروبار کے اوپر بوجھ ہے ہمارے گھروں کے اوپر بوجھ ہے اس لیے ہم مسجد کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے تو کاری صاحب دیکھیں آپ کو گیارہ سال ہو گئے ہیں ان کا کاروبار لوگوں کا کوئی ایک گھر کا کاروبار کم ہے کسی دوسرے کا یا چھ سات سو گرہ نہیں ایسے ہے یہاں پہ بس وہ ہر کوئی اپنا ہی سوئیتا ہے اللہ کے گھر کا نہیں کوئی سوئیتا مسجد کو تعاون لوگ کرتے ہیں یہاں پہ ہاں مسجد کو کرتے ہیں آپ کو نہیں کرتے ہیں جمعہ کی نماز کے اندر آپ نے کبھی لوگوں سے کہا میرے لئے جو ہے نا وہ میرے بارے میں بھی سوچیں میں بھی اس محلے کا فرد ہوں اور میری بھی کوئی جو خواہشات ہیں میرے گھر کے بھی اخراجات ہیں تو لوگ پھر بھی کچھ نہیں سوچتے نہیں میں نے کبھی نہیں کہا میں مناسب نہیں سمجھتا آپ نے کبھی کہا نہیں مناسب بھی نہیں سمجھتے اس محلے اور لوگوں کو بھی خیال نہیں آتا نہیں صحیح ہے تو آپ کے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ صرف آپ کی جو شاپ ہے الیکٹرک سٹور اسی پہ چل رہی ہیں ناظرین آپ نے محترم کاری مصطفی صاحب کی بات سنی صرف یہ ایک محلے کا مسئلہ نہیں ہے یا ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے اگر ہم اوورال اس کو دیکھیں جہاں جہاں آپ رہ رہے ہیں یا میں رہ رہا ہوں یہ جو ہمارا معاشرہ ہماری کمیونٹی ایس میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً ہر دوسرے محلے میں یا ہر گاؤں میں امام مسجد کے ساتھ جس موضوع کی اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں جہاں مسجدیں ہیں اور مسجدوں کے اندر جو امام مسجد یا ڈیوٹی سارا انجام دے رہے ہیں ان کی حالات زندگی کیسی ہے ان کی زندگی سے جڑے جو سوالات ہیں ان کے جوابات کیا ہیں تو ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جنابکاری مصطفی صاحب ان سے بات چل رہی تھی تو ان سے پوچھتے ہیں کرسب آپ بتائیے گا کہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہوئے عوام کو کیا پیغام دیں گے جو آپ کے ساتھ مسائل جڑے ہوئے ہیں جن پر عوام غور نہیں کر رہی تو آپ کا کیا کہنا ہے اس پر عوام کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ اپنے حقوق خیال رکھتے ہیں اس طرح اپنے امام کے حقوق بھی خیال کریں ہوں گے اسی طرح امام کو بھی جب انوائٹ کرتے ہیں ان کے رشتے دار تو امام کو بھی اتنی ہی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے فلا رشتے دار کے گھر کے اندر شادی ہے یا فلا فنکشن ہے تو ہمارا خرچہ ہوگا تو عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے امام کے ساتھ مکمل تعاون کرے اور جس طرح وہ ہم دکان کے اوپر سودہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اسی طرح امام بھی دکان کے اوپر سودہ لینے کے لیے آتا ہے تو دکاندار اسے کوئی ڈسکونٹ نہیں دیتا کہ آپ مسجد کے امام ہیں امام سے بھی اتنی پیسے وصول کیے جاتے ہیں تو انتظامیہ کو چاہیے محلے داروں کو چاہیے کہ یہ ہمارے امام صاحب ہیں ان کی بھی اسی طرح خدمت کریں جس طرح ہم اللہ کے اس میں ناظرین ایک بات نوٹ کریں کہ نہ مسلک کا مسلہ ہے نہ ہی جو ہے نہ وہ کسی برادری کا مسلہ ہے یہ ہمارا اسلام کا مسلہ ہے اوورال ایک جو ہمارے دین کا مسلہ ہے اس کے اوپر ہم سب کو سوچنا چاہیے گورنمنٹ کے نام آپ کا کیا پیغام ہے گورنمنٹ کے لیے میں یہی کہوں میں بھی ان کو سوچنا چاہیے کہ تھوڑا سا کوٹا بچا کر وہ امام کے لیے منتخب کریں چاہے وہ مہینے کا پانچ ہزار کا پیکج کیوں نہ ہو اس سے ان کو کافی سپورٹ ملے گی اور اسی طرح ہم حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں جو بھی ان کا کوئی قانون آتا ہے جس طرح ایسو پیز ہے تو ہم ہر ان کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں جس طرح سپیکر باندھ کیے جائیں اور صفحیں اٹھا دی جائیں اسی طرح ہم مکمل تعاون کرتے ہیں حکومت کے ساتھ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مسجدوں کے ساتھ تعاون کریں اور مسجد کے بیجلی کے بلوں کے اندر تخفیف کی جائے چاہے وہ ہم سے بل وصول کریں لیکن اتنے کریں جتنے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر سے ٹیکس ختم کیے جائیں اور ٹی وی کی فیس بل خصوص ختم کی جائے یعنی مسجد کے بلوں کے اندر ٹی وی کی فیس لگتی ہے جبکہ مسجدوں میں ٹی وی ہوتا ہی نہیں ہے ختم کی جائے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور آج کا ہمارا جو موضوع تھا وہ ہے ایک امام مسجد کی حالات زندگی تو ان سے جڑے سارے سوالات آپ نے جوابات سنیں تو یہاں پہ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی سکول کی فیس پیڑ کرتے ہیں ان کی وردی کتابوں کی ان کے سارے اخراجات کا خیار رکھتے ہیں اسی طرح یہ لوگ ہمارے معاشرے کے عظیم ترین لوگ ہیں جن کی ڈیوٹی بہت اللہ نے اچھی لگائی ہے اور سخت ترین ڈیوٹی ان لوگوں کی ہے تو خدارہ ان کے لیے میں اور آپ مل کے سوچئے کہ جس جگہ پہ مسجد ہے اس امام مسجد کے کیا حقوق ہیں کیا ان کے گھر میں چلتا ہے ان کے گھر میں بھی گوشت بنتا ہے ان کے گھر میں بھی فروعت آتا یا نہیں آتا تو میں اور موسیقی